بجٹ بنتا ہے بڑا خرچ بھی نہیں ہوتا محلاؤں کی بات ہے کسانوں کی بات ہے ان پر اچھے سے آپ لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے دشاہین بجٹ سپا کہہ رہی ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے سپا پروکتہ کو تھوڑا سمائے اور ملنا چاہیے بجٹ پڑھنے کے لیے مجھے لگتا ہے ستہی طور سے جو باتیں رٹی رٹائی ہیں وہی وہ بول لائی ہے مجھے لگتا ہے بجٹ کے اس میں ان کو دیپ دریقے سے جانا چاہیے اور بجٹ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے اور جو باتیں وہ کہتی ہی میں نے اکواروں سے دیکھ لی ان کو بھی پورا پڑھنا چاہیے کبھی کبھی ہیڈ لائن کو دیکھتر آدمی بھرم کی استطیق میں رہ جاتا ہے اس میں پوری نیوز پڑھنی چاہیے بجٹ میں جہاں تک بات ہے تطکال اتنی جدی پرتکریاں نہیں دینی سرکار نے جو بھی بجٹ جاری کیے لگاتار اس پر کام ہونے کا ہے اگر یہ کہتی چناؤ در چناؤ تو چناؤ در چناؤ جب سے ہماری سرکار آئی ہے لگاتار چناؤ جیتی رہی اس کے مطلب بجٹ کارے کر رہا ہے صرف ایک سیٹ آپ مہنپوری جیت گئے تو آپ کہہ دیں کہ بجٹ میں کوئی کام نہیں ہوا سرکار کوئی کام نہیں کرے مجھے لگتا ہے بہت ستائی بیان ہے سپا پروکتہ کو اپنے بیان کو بجٹ کو بہت اچھے سے پڑھ کر پھر جاری کرنا چاہیے مہلاؤں کے لیے بھی ہے کسانوں کے لیے بھی زمرپت ہے چھاتروں کے لیے بھی ہے گریب بر کے لیے بھی ہے اور اتر پردیس وکاس کے پت پر کیسے آگے بڑے اس کے لیے بھی ہے سچھا کے لیے بھی ہے سواست کے لیے بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہی ایک سپا کی سب سے زیادہ بہو ہے کہ ہلا بول ٹیکس آتی ہے لیکن اس کو پڑھنے کا کام جو ہے وہ سپا نہیں کر پا رہی مجھے لگتا ہے ہو سکتا جلدی ہو لیکن انہوں نے کسان اور محلہ کی بات کی ہے تو آپ ان کو سنتوشت کر دیجئے کیا ایسا بجٹ میں ہے کہ اسے مان لے وہ کی اچھا ہے کسانوں کا ذکر کیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سمیں ملنا چاہیے اور جو بحث ہے اس کو سکاراتمہ کی طرف ہونا چاہیے آپ پڑھئے بجٹ کو جب کمیاں دیکھئے اس کو جانئے اس کے بعد اس پر ٹپڑھنے کے لیے ہمیں لوگا بھی بجٹ کو جو آیا ہے پوری طور سے ایک سال میں اور بھی ہے میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ اچھائیوں شروع کیا جائے لیکن ٹھیک ہے آپ کا پاکشہ کی دشاہی نہیں لیکن یہ جو اتنا بڑا بجٹ ہے کوئی پانچ اچھائی آپ کو دیکھی اچھائیوں پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں کوئی اچھائی کیونکہ دیکھئے جب برائی ہوتی ہے تو یہ جنتہ بھی سمجھ گئی ہے کہ اگر بی جے پی سطح میں نہیں ہوتی تو آپ کی بجٹ کی برائی کر دیتی آپ نہیں تو ان کی کر دی لیکن کوئی اچھائیاں تو ہوتی ہوں گی اتنے بڑے بجٹ میں تو اس کا دو تین پوائنٹ بتائیے جو بجٹ آیا ہے یہ کیول شبدوں کا مکڑ جال ہے جب آپ کی سرکار تھی تو یہی بی جے پی بھی کہتی تھی تو یہ تو پرمپرہ ہے کی بی پکس کو اچھا ہی نہیں لگتا نہیں ایسی پرمپرہ نہیں آپ سنیں میری بات مجھے موقع تو دیجئے یہ خود پہڑ رہی ہے بھاجپا اس کو خود ہی اپنی بہوائی کر رہی ہے خود اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں انہوں نے میڈیکل کالیجز کی گھوٹنا کی ارے میڈیکل کالیجز کی سنکھیا کیا بتا رہی کیا یہ آپ لوگ کا مکڑ جال بتا رہی جو موجودہ اسواس ویوستہ وہ تو پوری طرح سے دھوست ہے تمام آپ کے چانل میں انیکوں بار دکھایا گیا ہے سٹریچر نہیں ملتا مریضوں کو دوائی نہیں ملتی علاج نہیں ہو رہا ہے تمام اسوویدھائیں ہیں آمبلنس نہیں مل رہی یہاں تک سماجبادی سرکار میں شروع ہوئی جو سواس سیوائیں تھیں اس کو بھی ٹھپ کرنے کا کام کر دیا ارے اگر یہ مہلاؤں کی بات کریں تو کم سے کم مہلاؤں کے لیے جو گیس سلنڈر کا دام ہے وہ کم سے کم پانچ سو روپے کر دینا چاہیی تھا دودھ کا دام تک بڑھا دیا انہوں نے ارے تاکہ گریب کے بچے جو دودھ تک نہ پیپا ان کو اتنی نفرت ہے گریبوں سے مہلاؤں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا مہلاؤں پیڑن چرم پر ہے کس پرکار سے کانپور میں ماں بیٹی کو سرکار پرشاسن اور بولڈوزن نے زندہ جلا دیا یہ ہم سب نے دیکھا اور ابھی آپ بات کریں اکسم پر بھشتی کے بھشتی coughar کی چرم پر ہے ایکسپریس وی میں بھشتی چار سوکو پر بھشتی چار ارے ہاتھ سے خود خود کر آپ صڑک نکالی جاری ہے ایکسپریس وی یہ کس کے نقل میں بنا رہے ہیں مانی اکھلیش عادف جی کی نقل میں بنا رہے ہیں مانی اکھلیش عادف جی نے تو بائیس مہینے میں آگرہ لخنو ایکسپریس وی بنا دیا ایشیا کا پہلا ایکسپریس چیک اس پر بھی آئیں گے گنگا اس پر سبے کا ذکر اس پر بات کریں گے پندرہ پندرہ سال ہے جیرواز بیجک پاس جائیں گے شیلیز بھی ہمارے ساتھ ہوگے شیلیز بجٹ آتے ہی وہ تقرار شروع ہو گئی ہے جو ہر سال ہوتی ہے اکھلیش یادہوں نے ساتھ طور سے کہا ہے کہ دشاہین بجٹ ہے اس پر سرکار کا کیا پکش ہے اور کیا پردکریاں آ رہی ہیں چاروں طرف سے دیکھیں نشید روپ سے وپکش نے اس پورے بجٹ کو لے کر حملہ کرنے کا کام کیا ہے بسپا کی بات کریں تو مائیواتی نے کہا کہ اونٹ کے موں میں جی رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ جو ہے وہ جن بھابنا کو دھیان میں رکھ کر نہیں بلکہ دو دار چوبیس کو دھیان میں رکھ کر سوارت کے باؤں سے تیار کیا گیا ہے اکھلیش یادہوں کا بھی بیان افدیش ہم نے اپنے درچکوں کو سنوایا کانگریس کی بات کرے کانگریس ویدان منڈل دل کی نیتا ارادنا مشہ کا بیان سنوایا اور سرکار کا صاف کہنا ہے کہ جو ایک لال پٹی وپکش نے اپنی آنکھوں پر بان لی ہے جب تک وہ اسے نہیں اتارے گا تب تک اس کو نہیں دیکھے گا کہ سرکار کیا کام کر رہی ہے جو بجٹ ہے اس کو سرکار ایک بڑی اپلبدی کے روپ میں دیکھ رہی ہے اس کے بیچے وجہ یہ کہ 6,90,000 کروڑ سے ا اپر کا بجٹ ہے جو یوٹی سے اتحاس میں اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے اور یہی بات سرکار کہہ رہی ہے چاہے وہ پھر بات ہو اس کے بعد میٹرو کو لے کر چاہے وہ بات ہو علم سنکھیا کلیان ویباگ کو لے کر کر کرشی ویشو دیالے کی ستھاپنا کے لیے بھی بجٹ میں ترابدان کیا گیا ہے ائرپورٹس کو لے کر بیوستہ کی گئی ہے فلائیوورس کو لے کر بیوستہ کی گئی ہے سنکوں کے لیے یعنی اس بجٹ میں سرکار کا یہ دعویٰ ہے چاہی یوا ہوں چاہ پھر اس بباگ میں جو ہم نے بجٹ دیا اس سے کتنا روزگار آئے گا یعنی اگر ہم کرشی ویشو دیالے کی ستھاپنا کرتے ہیں اس سے کتنا روزگار آئے گا اگر ہم کئی پر پلائیوور کا کام لاتے ہیں بلکہ یہ تمام چیز ہے سیلیز لیکن لائی جن نے سوال اٹھایا کی ٹھیک ہے کام آپ کر رہے گی کام کی رفتار کیا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی